مجھے جو ٹاپک دیا ہے منتظمین نے اور شاید پوشتر پر علماء کے ناموں کے ساتھ وہ عنوانات چھپے بھی ہیں عنوان ہے اختلاف امت اور اس کا حل یہ امت جو اللہ کے آخری نبی کی امت ہے وہ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے اس امت میں آج بہت اختلاف ہے ایک گلی میں چار مسجدیں مل جاتی ہیں ایک محلے میں سب مسلمان ہیں لیکن مسالی کا لگا لگ ہے اچھا صرف مسلک کا اختلاف ہوتا تو چلو بہت بڑی بات نہیں تھی اختلاف نفرت میں بدل چکا ہے بعض مسلک تو ایسے ہیں کہ وہ دوسرے مسلک کے مسلمان کو سلام تک کرنا پسند نہیں کرتا ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ہی مسلمان ہو باقی سب کافر ہیں آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر بھائی نے دکھایا مجھے ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائیو جمعہ پڑھنا ہی فرض نہیں ہے کبھی کبھی جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے پھر انہوں نے اپنے مسلک کے بہت پڑے مولانا کی کتاب کا حوالہ دے کے بتایا کہ اگر کسی محلے میں فلا فلا مسلک کا امام ہو یا ان کی مسجد ہو تو وہاں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے گھر آ کے زہر پڑھو جمعہ مت پڑھو یہ ہے نفرت اور یہ ہے تعصب علماء اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات نہیں اس امت کا اختلاف آج دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اس امت کو اس امت کو کمزور کر رہا ہے اور یہ قرآن کی الفاظ ہیں کہ جب یہ امت آپس میں اختلاف کرے گی تو کمزور ہوگی اے مسلمانوں تم آپس میں اختلاف نہ کیا کرو جھگڑے نہ کیا کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی فرقہ پرستی کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی قرآن کہہ رہا ہے اور سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ایک سو تین قرآن کی وہ آیت ہے جو اتحاد کی دعوت دیتی ہے ساری امت اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو آپس میں پھوٹ نہ ڈالو ایک ہو جاؤ اچھا قرآن نے اگر صرف یہ کہا ہوتا ہے ایک ہو جاؤ تو بات ختم ہو جاتی ہے مگر قرآن نے ایک ہونے کا طریقہ بھی بتا جاتا ہے اللہ نے صرف اتحاد کی ہوا ہوای دعوت نہیں دی ہے اللہ نے اتحاد کا طریقہ بھی بتایا اتحاد کیسے پیدا ہوگا فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے تھام لو اچھا رسی رسی پر کبھی آپ نے غور کیا رہے ہیں اگر ہم کوئی رسی پکڑتے ہیں تو رسی کا ایک سیرہ ہم پکڑ رہے ہیں دوسرا سیرہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا نہیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو یعنی تمہیں دین کی اندر وہ رسی پکڑنا ہے جو اوپر سے آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے زمین والے کیا کہتے ہیں انسان کی عقل کیا کہتی ہے انسان کی لوجک کیا کہتی ہے دین اس کا نام نہیں ہے دین اس کا نام ہے جو آسمان سے آیا ہے جو اللہ نے نازد دیا ہے دین نام ہے قرآن اور حدیث کا دین نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا اور اسی کو یہاں پر اللہ اپنی رسی کہنا ہے اللہ کی رسی کو تھام اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبیز امت کو دیکھ کر کے گئے ہیں اور یہ فرما کر کے گئے ہیں میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رو گے کبھی گمرا نہیں ہو سکتے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت میری حدیث ہے قرآن اور حدیث یہی دو چیزیں اللہ کی رسی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں نہ بٹو وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءَ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ذرا ذرا سی بات میں تم جنگے کیا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی کو پھیج کر کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو ملا دیا فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِقْوَانَا اور تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے تو قرآن اتحاد کی دعوت دے رہا ہے لیکن آج مسلمان اختلاف کی دعوت دے رہا ہے لڑا رہا ہے نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو جوڑا تھا اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے ماننے والے آج مردہ کھا کھا کے لوگوں لڑانے کا کام فتوے دے رہے ہیں اس سے بات کرو کہ نکا ٹوٹ جائے گا اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اسلام سے نکل جاؤ اسلام اتنا کمزور ہو گیا اسلام اتنا کمزور ہو گیا کسی کو سلام کرنے سے اسلام ٹوٹ گیا کسی کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ گیا نکا ٹوٹ گیا نکا اتنا کمزور ہو گیا میرے بھائیوں اختلاف امت نے امت کا پیڑا گھڑ کر کے رکھا ہے اور اسی لئے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَدَانُوشِعَلَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيِّ اے نبی جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے دین کے ٹکلے ٹکلے کر دیے اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اختلاف اللہ کا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب مختلف شکلوں پر اتارتا ہے اس میں سے ایک شکل یہ ہے اللہ اختلاف جنوں میں ڈال دیتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبَاتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ خَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اور کبھی اللہ کا عذاب زمین سے آتا ہے سیلاب کی شکل میں زلدلہ کی شکل میں پانی کی شکل میں زمین سے آتا ہے اور اللہ کے عذاب کی تیسری شکل کیا ہے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیَعَا اللہ آپس میں لڑا دیتا ہے اور آپس میں لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں لڑنے لگتے ہیں تو یاد رکھو میرے بھائیو اختلاف اس امت کے لیے کبھی رحمت نہیں رہا ہے اختلاف ہمیشہ زہمت رہا ہے عذاب رہا ہے سوال یہ ہے اس مسلمان امت کو ہونا کیسا چاہیئے اور یہ کیا ہو گئی اس امت کا حال کیا ہونا چاہیئے اور یہ کیا ہو گئی اس امت کو کیا ہونا چاہیئے تھا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کلبن یان یشد بعظ بعظا مومن مومن کے لیے امارت کی طرح ہونا چاہیے بیلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے نا تو بیلڈنگ کا ہر میٹریل ہر ایٹ دوسری ایٹ کو سپورٹ کرتی ہے بیلڈنگ میں جو جھڑ لگی ہے جو سیمنٹ ہے جو بالو ہے جتنے بھی میٹریل بیلڈنگ کا ہر میٹریل دوسرے میٹریل کو طاقت دے رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت ایک بیلڈنگ کی طرف ہونی چاہئے اگر فلسطین کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو انڈیا کے چھوٹے سے شہر بنارس کرینے والا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا میٹر تو نہیں میرا گھر تو نہیں گرہ ہے میرے بچے تو یتیم نہیں ہوئے ہیں میری بیوی تو بیوہ نہیں ہوئی ہے اس کے درد کو وہ اپنا درد سمجھے اس کے آنسو کو اپنا آنسو سمجھے اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان مسلمانوں کی آپس کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا شریع ہوتا ہے انسان کی باڑی ہوتی ہے انسان کا بدن ہوتا ہے انسان کے بدن میں اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے پورا بدن بخار میں مختلع ہو جاتا ہے کانٹا پاؤں بھی چھپتا ہے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں خون انگلی سے بے رہا ہے اور درد جو ہے وہ دل اور دماغ کو ہو رہا ہے کہ پورا جسم انسان کی پوری باڈی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے رابطے میں ہے اللہ کے نبی فرما رہے مسلمان مسلمان سے رابطے میں رہنا چاہیے ہمیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا اور ہم ہو کیسے گئے میرے بھائیو آج پوری دنیا میں مسلمان اکلوتی قوم ہیں جس کے مذہب میں ہر چیز میں اجتماعیت دنیا کی اور مذہب میں عبادت کرنا ہے گھر میں پڑھ دو اکیلے پڑھ دو ہمارے یہاں عبادت کرنا ہے مسجد میں آنا پڑے جب تک کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے آپ کو مسجد میں آنا ہے تاکہ ایک گیترنگ ہو جائے ایک اجتماع ہو جائے لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو جان لیں ایک دوسرے کے حال چال کو جان لیں اگر پانچوں ٹائم میں ایک کٹھا نہیں ہو پائے تو ہفتے میں ایک دن رکھا گیا جمعہ کا دن کہ چلو بھائی کم سے کم جمعہ کے دن پورے محلے کے لوگیں کٹھا ہوتا ہے پھر سال میں ایک عید کی نماز رکھی گئی یا پورے شہر کے لوگیں کٹھا ہو جائیں کیوں ہیں میرے بھائی اسلام اتحاد کا دین ہے اسلام یونٹی کا دین ہے اسلام اجتماعیت کا دین ہے اسلام ٹکلے ٹکلے رہنے کا دین نہیں ہے اللہ مہ اکبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ ہے اس امت کا ہر فرد اس امت کی طاقت ہے مگر آج یہ امت بڑھ چکی ہے اور آج میرے تقریر کا عنوان یہی ہے کہ اس بٹوارے کو ختم کیسے کیا جائے